اور افریتی ملک مالی میں فرانسیسی فوج کے دو ہیلیکاپٹر آپس میں ٹکرانے سے افسر اور چھے کمانڈو سمیت تیرہ فوجی ہلاک ہو گئے فرانسیسی صدر نے واقع پر شدید مضمت کرتے ہوئے لواہقین سے اظہار حمدردی کیا ہے حادثہ مالی کے پڑوزی ممالک برکینہ فیسو اور نائجیریا کی سہرت کے قریب پیش آیا جہاں دونوں ہیلیکاپٹرز از کریت پسندوں کے خلاف کاروائی کے بعد فرانسیسی فوجیوں کو لے کر واپس دا رہے تھے فرانسیسی فوجی حکام کے مطابق واقعے میں دونوں ہیلیکاپٹرز میں سوار تیرہ افراد ہلاک ہوئے جن میں ایک آفیسر سمیت چھے کمانڈوز بھی شامل تھے حادثہ جانی نقصان کے لحاظ سے 1980 کے بعد سے فرانسیسی فوج کا سب سے بڑا واقعہ ہے فرانس کے صدر ایمینول میکرون نواقعے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواہکین سے اظہار حمدردی کیا فرانس کی اسیمبلی میں ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی حادثے کے وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے دوہزار بارہ میں مغربی افریقی ممالک مالی کے شمالی علاقوں میں شدت پسند گروہوں کی جانب سے شورش کا سلسلہ شد ہوا تھا لیکن فرانس کی مدد سے مالی کی افواج نے شمالی علاقوں کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھا لیا تاہم دہشتگردوں کی جانب سے اسکری کاروائیاں اکثر اور بیشتر سامنے آتی رہتی ہیں جبکہ مالی کی افواج کی معاونت کے لیے سیکڑ و فرانسیسی فوجی وہاں موجود ہیں